دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس ٹائم میں کھڑا ہوں یہ دوہزار سات میں بین ازیر بھٹو صحیبہ شہید آخری جلسہ انہوں نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر کیا تھا اور یہ لیاقت باق کا گراؤنڈ تھا یہ لیاقت باق کا گراؤنڈ تھا وہ ایکزیکٹ اس جگہ پر کھڑی ہوئی تھی تو چلیں اللہ تعالیٰ ان کی مقبرت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر قریشی اپنے یو کیو چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہم آئے ہیں دوبارہ لیاقت باق آج ہم لیاقت باق واغ کی ہے ہم نے اور ابھی جو ہیں ہم جائیں گے ناشتے کی طرف اور دیکھیں گے کہ یہاں راولپنڈی شہر کے اندر صبح کا جو ناشتہ ہے لائٹ ناشتہ بزار کے جو فود ہے وہ تھوڑے سے کم کیے ہوئے ہیں تو چلیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے موسیقی دیکھتے ہیں تقریباً انیس سو بیس سے ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھاڑا ہے یہاں پر یہاں پر مختلف پشتیاں مقابلے ہوتے ہیں انٹرنیشنل مقابلے بھی ہوتے ہیں یہاں پر تو ابھی ہمارے ساتھ ایک بزرگ پلوان ہے محمود صاحب تو محمود صاحب سے ہم ابھی ملتے ہیں یہ بھائی ہم ان سے پوچھتے ہیں مزرگ یہ کتنے عرصے سے یہاں پر کھاڑے میں آ رہے ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہیں انہوں نے تو بہت بہت یہاں پر مقابلے دیکھے ہوں گے جی اسلام علیکم علیکم جی محمود صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک 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 ہے شکر الحمدلاللہ اچھا مجھے یہ بتائیں یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پلوانی کرتے ہوئے پلوانی کرتا ہے مجھے تیس سال ہو گئے لیکن اکتہ سائز کرتے ہو گئے پچپن سال ہو گئے اچھا یعنی کہ پچپن سال سے یہ ایکسرسائز اور کھاڑے کی پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ نے تو یہاں پر بہت بہت قسم کے جو ہیں وہ مقابلے دیکھے ہوں گے دیکھیں پلوان بھی آیا پولو اپنا وہ بھی آیا کہ ممس ہیں پلوان بھی آیا اچھا 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 چاچا یہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ یہ بات سچ ہے جو پلوان ہوتی ہیں بے شک پلوانی چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن وہ اپنے کھاڑے کو نہیں چھوڑتے ہیں یہ بات سچ ہے وہ اپنے کھاڑے کو نہیں سوچتے جو کھاڑے کو چھوڑتا ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے اچھا یعنی کہ آپ اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اس کو ایک دفعہ سلام مٹی کو کر رہے ہیں ضرور آتے ہیں دوستو ان کو اپنے کام سے اپنی پلوانی سے اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ یہ اگر پلوانی چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن یہاں پر ضرور آتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کھاڑے کی مٹی چومتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اتنا پیار آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے گیم کے ساتھ ایک گیم ہے کشتی جو ہے اور یہ کبڑی جو ہے یہ گیم ہے لیکن آپ کو میں نے دکھایا کہ یہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اپنی مٹی سے بھی اور اس کھاڑے کی مٹی سے چلیں چلتے ہیں دوستو فائنلی ہم باگ کا ایک راؤنڈ لگا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ نے میرے پہلے ویلاغ میں دیکھا ہوگا کہ شہزاد بھائی تھے ہمارے ساتھ آج پھر ہمیں انہوں نے جائن کیا ہے اور ساتھ ہمارے چاچا مودہ پلوان میرداد پلوان کے چھوٹے بھائی یہ بھی ساتھ ہے آپ نے دیکھ لی ہے تو ابھی ہم ایک راؤنڈ لگائیں گے تو شہزاد بھائی سنائیں جی آ رہے ہیں ریگولاری جی جی الحمدللہ ریگولاری مجھے تو کافی ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ اچھا درماس نیچے کریں نا تاکہ آپ پتہ تو لگے بور رہے ہیں اچھا اصل میں گلے خراب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ راول پنڈی میں اور یہاں پر یہ بارشیں نہیں ہو رہی ہے اس انسلا رکا ہوئے تو جیسی یہ شروع ہو جائیں گی تو جیسی یہ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ سارے کچھ بہتر ہو جائے گا تو چلیں شہزاد بھائی کرتے ہیں واک آپ کے ساتھ لگاتے ہیں ایک راؤنڈ تو بابا بھی مارے ساتھ ہی ہے چا چا مودہ جی السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لڑکے جو ہیں وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں صبح لیاقت باگ کے اندر اور یہاں پر ان کے ٹرینر ہیں وہ انہیں ایکسرسائز کروا رہے ہیں اور بڑی ٹف ایکسرسائز کر رہے ہیں اور کچھ ان کے جو دوست جا رہے ہیں یہ کوئی گروپ آیا ہوئے یہاں پر کچھ جو دوست جا رہے ہیں ان کے وہ رننگ کر رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو وہاں پر دکھا رہا ہوں فورٹین دوستو یہ جو بچے یہاں پر ایکسرسائز کر رہے ہیں اور جو لڑکے ہیں ان کے جو ٹرینر ہیں وہ بقیدگی سے ان کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے اور ان کو اتنی سخت ایکسرسائز کروا رہے ہیں اور پوش اپ لگوا رہے ہیں اور لیاقت باگ کے باگ کے چکر لگوا رہے ہیں چلیں موسیقی 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 دوستو فرینڈ رول ہونے لگا ان کا وہ ہم کبر کریں گے لازمی اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ سارے جو لڑکے ہیں یہ گھومیں گے ابھی بلکہ گھومتے گھومتے کلبازی ہیں جسے کہتے ہیں وہ لگائیں گے موسیقی 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 زبردست تو چلیں چلتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں پھر آگے کوئی کاوہ شاوہ کوئی گرارے شارے کر لیں گے گلہ تو بڑا ساکھ دکھ رہے چلیں چلتے ہیں جی اسلام علیکم دوستو ہم راول پنڈی میں خیبان سرسید کے اندر یہاں پر آئے ہیں یہاں پر ایک بہت فیمز جگر کوفتے چنے والا ہے ہمیں کسی نے ریکمنٹ کیا تھا کہ جگر کے یہاں پر ضرور جائیے گا اور یہاں پر جو ان کے کوفتے اور چنے لازمی ٹرائی کیجئے گا تو اب یہاں آئے چنے آجیں موسیقی 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 یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس ٹائم تو کافی بیزی ہے تو عوض تیق صاحب کیسے ہیں آپ نے گئے یہ اللہ کا شکر تو عوض تیق صاحب کتنا عرصہ ہوگے آپ میں یہاں پر دس سال ہوگے ہیں تو مجھے کسی نے ریفر کیا تھا عوض تو میں ان کو جانتا بھی ہوں لیکن میں بہت کام آیا ہوں یہاں پر لیکن آپ لوگوں کے کہنے پر میں ایک دفعہ یہاں پر پھر کفریج کر رہا ہوں کہ جگر کوفتے والے تو اب ہم کا یہ ٹیسٹ پھگڑنے پھر آپ کو بتاتے ہیں چلیں آج یہ نان کا سائز دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کوئی وکرے قسم کے سپیچل قسم کے نان ملتے ہیں جو کافی بڑے ہیں اور ایک نان انف ہے اچھا یہ دیکھیں چنے دیکھنے سے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ذائکے دار لگ رہے ہیں ان کی خشبو بتا رہی ہے کہ یہ کالی مرچوں کے اندر بنے ہوئے ہیں اور یہ کوفتہ بھی ہے انڈا بھی ہے اس کے اندر تو ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں تو چلیں چیک کرتے ہیں اس کو کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ 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 یار واقعی جس بھائی نے مجھے کہا تھا کہ جیگر کے چنے ٹرائی کرنا یار اس نے ٹھیک کہا تھا یہ واقعی کمال گئے ہیں کالی مرچوں کا ٹیسٹ آ رہا ہے چنے کا جو اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے چنے کے ذائقے اور کالی مرچوں کے ٹیسٹ کے ساتھ ایسے نہیں دیکھیں جیسے ہی موہ میں جاتے گھل جانے والے چنے وہ پھیل کروا رہے ہیں تو ان کا یہ کوفتہ چیک کرتے ہیں اچھا دیکھا ہے لیکن جو چنے جو مزہ کروا رہے ہیں نا وہ کمال کا کروا رہے ہیں کالی مرچوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ موہ میں ہار اٹھ چنے موہ میں ڈالتے ساتھ ہی ختم لیں جی ناشتہ کرتے ہیں پہلے ٹھنڈا ہو جائے گا سارا کچھ تو مردین بریک کے بعد لیں دوستو اسی کے ساتھ اپنے میزمان عمر قریشی کو اجازت دیجئے گا عمر قریشی اپنے یوکیو چینل کے ساتھ اجازت چاہتا ہے اور اگر میرا چینل آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیئے گا سبسکرائب کر دیئے گا اور بیل ایکن کا پٹن دبانا نہ بھولیے گا اوکی جی اللہ حافظ